بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دن کے اندر سورج نکلتا ہے ہر طرف روشنی ہوتی ہے دنیا کے کاروبار چلتے ہیں دستر چلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہنگامہ دنیا چلتا ہی دن کے اندر ہے حرکت ہوتی ہے برکت ہوتی ہے رزق ملتا ہے تو ساری دنیا کا نظام دن کی وجہ سے خائم ہے اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ دیکھو زہر اور اثر کی دو نمازیں دن میں ہوتی ہیں مجھے یہ سعادت حاصل ہے تو رات نے کہا کہ اچھا آپ میری بات سنو کہ دن میں دستر کھلتے ہیں کاروباری ملاقاتیں ہوتی ہیں میں رات ہوں رات میں اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں اللہ والوں کے مسلحے بچھتے ہیں اور ان مسلحوں پہ بیٹھ کے وہ اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو محبت اس کی باتیں ہیں یہ رات ہی کو ہوتی ہیں پوری پوری رات مسلحے پہ بیٹھ کے اولیاء اللہ گزار دیتے ہیں اولیاء اللہ کے جو خلوم ہیں وہ شمس العارقین وہ تو معارفت کے سورج ہیں اور سنیے بھی سوچ لو کہ اللہ تعالی آسمان دنیا میں جو نزول فرماتے ہیں تو عزیز میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اور اعلان ہوتا ہے حَلْ مِنْ سَائِلِنْ تَوْتِيَلَا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو کہ میں عطا کر دوں تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے یعنی اللہ کا انام اتنا ہوتا ہے کہ باقیدہ پوچھا جاتے ہیں پہ سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں پھر ایک اور بات کہ محب اور محبوب کی ملقات رات میں ہی ہوتی ہیں اسی لیے اللہ رب رب العزت نے اپنے محبوب کو بیراج پر رات کو بلایا تھا عشق کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی اسلام بیراج پر آزوانوں پر تشیف لے گئے تھے تو وہ دن میں ملقات نہیں ہوئی چھی وہ رات میں ملقات نہیں تو راتیں کہا کہ دیکھو محب اور محبوب کی ملقات رات میں ہوئی اور دن تم جتنی منزہ زور لگا لو کہ تم بڑے اہم ہو اور کیمتی ہو ایک رات رفضان میں ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے پہتر ہے تو ایک ہزار مہینے کے دن ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف تم میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کچھ پار پر آ کر دن نے مان دیا کہ واقعی رات کی برکت دن سے زیادہ ہے تو رمضان مبارک پورا کا پورا برکت ہے مگر رمضان پہ بھی رمضان کے دن سے رمضان کی رات اور جل افضل ہوئی ہے نبی اسلام نے اشارت فرمایا رمضان کی ہر رات میں قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی اللہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں جب ہر رات میں کروڑوں جہنمی جہنم سے بری ہوگے تو بھئی ہمارے لئے بھی اس پیسی گنگا میں حال دھونا آسان ہے ہم بھی ابھی سے نیت کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو رمضان مبارک میں پکشے جائیں گے اور ان کے برہوں کو دھو دیا جائے گا اللہ کرے کہ آنے والا رمضان ہمارے لئے روحانی اور باطنی خسل کا ذریعہ بن جائے